مجرمانہ غفلت ملیر کورٹ میں واقع ہے دو مارچ دو ہزار بائیس کو اس پروجیکٹ کے لور گراؤنڈ کے تالے توڑ کر چند لوگوں نے وہاں پر قبضہ کر لیا پولیس میں کمپلین کی جو آپ کے ایس ایس پی ہیں ایس کے اور ڈی آئی جی مقدس بھائی انہوں نے ہماری مدد کی جب پولیس آتی تھی وہ وہاں سے چلے جاتے تھے اور بعد میں آ جاتے تھے مال بھی سارا اٹھا کے لے گئے وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے سارا کچھ آئیڈنٹی فائی ہو گیا پہرحال رینجرز نے ایک دن جا کے پولیس کے ساتھ اس کو مکمل خاری کرا لیا پھر کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل ہوئی تو ہمیں پتا چلا کہ بھئی اس میں کچھ وکیل جو ہے کالے پورٹ پہن کر اس میں ملوث ہیں اور پھر ان کو بعد میں پولیس نے گرفتار بھی کر لیا کراچی کی بزنس مین کمیونٹی کی نمائندگی کرنے والے محمد ادریس نے کالے کوٹ پر ہی بس نہیں کیا بلکہ آئی جسن غلام نبی میمن کو بھی آئینہ دکھا دیا محمد ادریس کا کہنا تھا کہ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہیں محمد ادریس کا کہنا تھا روا سال اغوا برائے تاوان کی ایک سو سولہ وارداتیں ہوئی بھتے کی تیس وارداتیں ہوئی کراچی چیمبر آف کومرس کے صدر نے ارب اور روپے کا بجٹ لینے والی سندھ پولیس کو بھی آئینہ دکھایا اور کہا پولیس کو گاڑیا بھی بزنس مین دیتے ہیں کراچی چیمبر کے صدر کے آئی جسن کی موجودگی میں انکشاف نے پولیس اور خانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالات کھڑے کر دی ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال راشد پرائم نیوز کراچی